ویلکم بیک سب سے پہلے بات کریں گے ہماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید حملہ مقامی وقت کے مطابق رات دو بچے ہوا اسماعیل حانیہ تہران میں سابق فوج کی خصوصی رہائش کاہ میں موقیم تھے عرب میڈیا کے مطابق اسماعیل حانیہ کو گارڈڈ میں زائل سے نشانہ بنایا گیا حملے میں اسماعیل حانیہ کے ایک محافظ بھی شہید ہوئے ایران کے پاس داران انقلاب کا تہران میں اسماعیل حانیہ اور محافظ کو ان کی قیام گاہ پر نشانہ بنایا گیا اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف پرداری کے لئے تہران آئے تھے ایران نے تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا ہے والد کی وہ عرض پوری ہوئی جس کا خواب دیکھا تھا اسماعیل حانیہ کے بیٹے عبدالسلام حانیہ کا رد عمل والد کا خون معصوم فلسطینی بچوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے والد ہر دن شہادت کو محسوس کرتے تھے ہمیں ان پر فخر ہے بیٹا اسماعیل حانیہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے والد کی وہ عرض پوری ہوئی جس کا خواب دیکھا تھا اسماعیل حانیہ کے بیٹے عبدالسلام حانیہ کا رد عمل سامنے آیا ہے پاکستان کی حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کے قتل کی مسامت فلسطین کے عوام اور اسماعیل حانیہ کے خاندان سے تاثیت ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بروش کی جانب سے کہا گیا پاکستان خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی موہم جوہی پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے ایسی کارروائیاں امنی کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہیں تازہ کارروائی پہلے سے ہی عدم استحکام کا شکار خطے میں ایک خطرناک اضافہ ہے